طلاق کی دونوں صورتیں ہوں گی یعنی مرد دینا چاہتا ہے یا عورت لینا چاہتی ہے دونوں ہو سکتے ہیں اگر مرد دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر ایک پروسیجر قائم دیا گیا ہے وہ اشتعال کے عالم میں غصے میں لڑائی کے موقع پر جب چاہے طلاق نہیں دے سکے اگر کوئی شدید نوعیت کا اشتعال آیا ہوا ہے غصے کی قیفیت ہے اللہ واللہ کے رسول کی ہدایت یہ ہے کہ اس صورتحال کو گزرنے دیجئے چھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کر جب حواس قابو میں ہوں یہ فیصلہ مرد کو بھی کرنا ہے اور اگر عورت مطالبہ کرنا چاہتی ہے تو اس کو بھی کرنا بارہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مرد کا طلاق دینا تو ایک طرف رہا لڑائی جھگڑے کے موقع پر سب سے زیادہ خواتین زور سے مطالبہ کر دیتی ہے ابھی دو طلاق میں میں نہیں رہوں گی بارہا ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے نہیں اس طرح کی کوئی چیز نہ مرد کر سکتا نہ عورت کر سکتی ہے عوصہ دور ہونا چاہیے اشتعال کو ختم ہونا چاہیے تھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے آپ یہ فیصلہ کریں گے اس میں بھی پہلی ہدایت یہ کی گئی ہے کہ جب تھنڈے دلو دماغ سے سوچو تو اپنے آپ سے سوال کرو کہ کیا اختلافات ختم کر کے دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کی کوئی صورت ہے ہو سکتی ہے اس میں اگر خاندان کے لوگ بھی مل بیٹھ کے اس میں بلکہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ بیوی کے خاندان سے بھی کوئی ایک بزرگ شخص اور میاں کے خاندان سے بھی وہ بیٹھ کے کوشش کریں کہ معاملہ سلجھا دیا جائے دونوں نے کہہ دیا ہے مرد کہتا ہے میں بھی طلاق دینا چاہتا ہوں تھنڈے دلو دماغ سے کہہ رہا ہے بیوی کہتی ہے میں لینا چاہتی ہوں تو اس میں خاندان مداخلت کریں اور معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی جائیں اگر یہ سب کوششیں ناکام ہو جائیں سوچ سمجھ کر بھی یہی رائے ہو تو پھر مرد ایک طلاق دے گا ایک کبھی دوسری تیسری کا تو تصور بھی کرنا حرام ہے بالکل ایک طلاق دے گا اور جب وہ طلاق کا اعلان کر دے گا اب یہ مختلف جگہوں کا الگ الگ معاملہ ہے آپ جنگل میں رہتے ہیں تو زبان سے کہہ دے گا اگر آپ کا کوئی باقاعدہ نظام ہے تو وہاں تحریر کر کے اپنے اس ڈکتہ نظر کا اظہار کرے گا اگر کوئی پروسیجر ریاستوں نے قائم کر دیا ہے کہ آپ عدالت میں آ کے کریں گے تو اس کی پیروی کی جائے گی جو بھی کانون ذابطہ سوسائیٹی بنا دے گی اس کے مطابق وہ ایک طلاق دے گا یہ ایک طلاق اصل میں طلاق کا نوٹس ہے لے دی گئی اب تین مہینے تک قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نہ وہ الگ ہوں گے نہ گھر سے نکلیں گے اسی جگہ رہیں گے اور طلاق دے گا بھی ایسی حالت میں جبکہ عورت ایام سے نہ ہو توہر اس کو کہا جاتا ہے اس میں طلاق دے گا اور تین مہینے انتظار کیا جائے گا یا تین ایام آنے تک انتظار کیا جائے گا اس میں دونوں کو حق حاصل ہے وہ بھوارہ فیصلہ کر لیں ہم نے مل کے رہنا ہے اگر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے رجوع ہو جائے گا البتہ اس موقع پر طلاق چونکہ دے دی گئی تھی تو کچھ لوگوں کو گواہ بنا لیا جائے کہ ہم نے رجوع کر لیا تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا یا اس طرح کی چیز نہ ہو اس کے لیے بھی اگر کوئی قبیلے کی سطح پر قوم کی سطح پر قانون بنا دیا گیا ہے کہ رجوع ایسے کیا جائے گا اس کی پیروی بھی کر لی جائے گی تو رجوع کر لیا جائے گا اس تین مہینے کی مدت میں اگر وہ تین مہینے کی مدت گزر گئی ہے تو پھر پوچھا جائے گا کہ بھئی مدت گزر گئی کیا فیصلہ ہے پھر فیصلہ سنا دیا جائے گا چنانچہ عورت بھی آزاد ہے مرد بھی آزاد ہے وہ جہاں چاہے ٹھکا کریں چاہیں تو دوسرے دن راضی ہو کے آپس میں نکاح کر رہے ہیں مرضی یہ اطلاق دینے کا طریقہ ہے اس میں میں پہلے عرض کر چکا کہ کوئی مال دولت چائداد عربوں کی بھی اگر بیوی کو دے دی ہوئی ہے اس کو واپس نہیں دیا جاسے اس کا حق خط ہو گیا تو اس کو رخصت کر دیا جائے گا اسی کو الٹ لی جائے بیوی بطالبہ کرتی ہے کہ مجھے تو تو شوہر اس کے مطالبے کو اگر قبول کر لیتا ہے اگر نہیں قبول کرتا تو وہی ہوگا خاندان بیٹھے گا صلحہ سپائی کرانے کی کوشش کی جائے گی اگر قبول کر لیتا ہے تو یہی پروسیجر پھر اختیار کیا جائے گا یعنی وہی کام ہوگا مردی طلاق دے گا اسی طرح تین مہینے کی مدت گزرے گی اسی طرح سب معاملات بس صرف فرق یہ ہے کہ وہاں اس نے فیصلہ کیا طلاق دینے کا یہاں مطالبہ کیا گیا اور پورا کر دی یہ پروسیجر ہے یہ حق اللہ تعالی نے دو مرتبہ ایک نکاح میں دیا ہے یعنی ایک بار آپ نے طلاق دی اور واپس لے لی پھر زندگی میں کبھی خدا نہ کرے کوئی جگڑا ہو گیا پھر الیدگی کرنی ہے تو دوسری مرتبہ اگر یہ تیسری مرتبہ بھی زندگی میں ہو جاتا ہے دس بیس سال بعد اور پھر واپس آنے کے امکانات ختم یہ ہے طلاق دینے کا طریقہ اب آپ خود دیکھ لیجئے ہمارے ہیں کتنے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یعنی پچھلے ساٹھ سال کی پبلک زندگی میں میرے علم اور تجربے میں صرف ایک ایسی طلاق آئی ہے جس میں اس پروسیجر کو فالو کیا ہے باقی سب خلاف وردی کرتے ہیں خلاف وردی کرتے ہیں تین کی مہینے کرتے ہیں نہیں نہیں تین مہینے تین تین مہینے کوئی نو مہینے اور وہ تین مہینے بھی اس لیے رکھے گئے ہیں کہ عورت کے بارے میں یہ واضح ہو جائے کہ بچے کا امکان تو نہیں اس کو اسطلاع میں کہا جاتا ہے استبراء رحم یعنی اس کے بارے میں صرف یہ تحقیق کرنی ہے اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ موجودہ زمانے میں چونکہ میڈیکل سائنس اس کے لیے بالکل قطعیت سے سرٹیفکیٹ دے سکتی ہے وہ دینے کی تو عدد ختم جائے گی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ خدا نخواستہ طلاق دینا چاہتے ہیں تو آپ ٹھنڈے دنوں دماغ کے ساتھ دیں گے اشتعال میں نہیں دیں گے لڑائی میں نہیں دیں گے نو فیصد طلاق طلاق کہاں ہوتا ہے لڑائی کے یعنی اصل میں طلاق دینا ہمارے ہاں گالی دینے کی طرح کی چیز سب سے آخری گالی یہ ہوتی ہے کہ میں نے طلاق دی تو یہ ناجائز ہے یعنی صرف یہ نہیں ہے یہ بالکل حرام ہے رسول اللہ سلم نے بعض موقعوں پر بہت سخت طریقے سے اس طرح طلاق کے قانون کی خلاف وردی کرنے والے سے یہ کہا کہ اب تمہیں اگلے دن بھی میں طلاق دینے کی اجازت نہیں دوں گا اب تین مہینے انتظار کرو اور اچھی طرح غور کرو کہ تم نے یہ کیا ہماکت کی ہے واپس لو اس سارے فیصلے کو اس کے بعد دوبارہ پرسیجر شروع کرو یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پورے رشتہ نکاح میں حق دیا ہے دو مرتبہ طلاق دینے کا اور تیسری مرتبہ بھی اگر نوبت آ جائے کبھی زندگی میں تو ختم کر دینے کا وہ ہم تین و ایک وقت میں دے کے فارغ ہو جاتے جو بالکل ہی ناجائز ہے کسی طرح بھی جائز نہیں اس لیے بڑی ضروری یہ چیز ہے کہ عورتوں کو مردوں کو سب کو ایڈوکیٹ کیا جائے اللہ کے دین میں کتنی خوبی کے ساتھ سب چیزوں کا لحاظ رکھا گیا اور ہم نے اس کا کیا حال کر اسی طرح ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے تو کہا جاتا ہے کہ وہ مہر واپس کرے اس سے زیادہ نونسنس بات ہو سکتی یعنی اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ طلاق کے موقع پر تم نے اگر عربوں کی جائداد بھی دی ہوئی ہے تو تم اس میں سے ایک پائی بھی واپس نہیں لے سکتے اچھا یہ کہاں سے نکالا ہے اس میں اللہ تعالی نے آگے یہ فرما ہے کہ اس کے سوا کہ بہت کچھ تم دے چکے ہوئے ہو اور محض اس وجہ سے طلاق نہیں دے رہے کہ میرا تو سارا مال جائے گا ایسا ہو جاتا نا جائداد بھی دے دی بہت سے مکان نام لگا دی اب اگلے دن بیوی نے تو فرمایا کہ پھر بیوی آز راہے انعائیت کوئی کمپرومائز کر کے اس جائز ہو جائے گا تمہارے لیے لیے یہ بات تھی اس کے معنی یہ سمجھ لیے کہ مہار تو اس کا حق تھا وہ تو آپ نے ابھی تک نہیں دیا تو یہ نہائیت افسوسناک اور باعث شرم بات ہمارے پتستانی کنسٹیوشن کا نکام نام ہے اس پتنی اکلال نہیں ہے سب معاہدہ بھی آپ کر لیں جو وہ تصور کر سکتے تھے اس میں ایک پورا خانہ موجود ہوتا ہے کہ کوئی اور شرائط اگر تیہ ہوئی ہیں تو وہ بتائی جائے جتنا کچھ اب مثال کے طور پر میں بہت لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ بھائی اب خواتین پل لگ گئے جاب کرنی ہوتی ہوں پہلے دن تیہ کر لیں کہ آپ جاب میں رکاوٹ ڈالیں گے یا وہ کیے جائے گی یا اگر جاب میں ایک جگہ ایک کا تائیناتی ہوگی دوسرے کی دوسری جگہ کیسے سیٹل ہوں گئے یہ معاملات تو اس لیے اب موجودہ حالات میں تو اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ مرد اور عورت اتمنان کے ساتھ مل بیٹھیں اور تھنڈے دنوں دماغ سے یہ کوئی زندگی بھر کا معاملہ ایک دن کی بات نہیں ہے تو مہر اور نان و نفقہ آپ کا حق ہے اس کے واپس کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں جائداد اس کے علاوہ جو گفت کے طور پر شوہر نے دی ہے اس میں اگر اس کو لینے کا حق نہیں ہے اس کو حرام کر دیا گیا ہے اس کے لیکن کوئی اگر 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 طلاق لینے کے لیے عورت کرنا چاہے تو کر سکتی موجودہ زمانے میں ویسے اس کی ضرورت بھی نہیں رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو کم سے کم یہ قانون بن گیا ہے کہ وہ اگر عدالت میں چلی جاتی ہے تو اس کے مطالبے کے اوپر خود عدالت تنسیخ نکاح کر دیتی اس لیے آپ کو یہ سب حقوق حاصل ہیں میں آپ جو جی چاہے کر اور خلاف سوال میں بھی آپ واپس کر جی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا حق مہر واپس کر سوال ہے ٹوکن تھا دیا گیا اس کو کون واپس لے سکتا ہے اس موقع کے اوپر یہ ایجسمنٹ ہو سکتی ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی گفت دیئے ہے یا جائدات دی ہے یا کوئی روپیہ دیا ہے یا اور کوئی سونا دیا ہے اس پر کوئی لین دین ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کی مرضی ہے آپ کریں پابند نہیں ہے کرنے کے یعنی عورت کہہ سکتی ہے کہ طلاق بھی دو اور نہیں کرتی باقی سکتا